ایک بھائی نے فرمایا کہ ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیں ہیں ان میں الکہل ملا ہوتا ہے تو کیا ان کے ذریعے علاج کروانا جائز ہے یا ناجائز و حرام ہے دیکھیں علماء کرام نے یقیناً الکہل کو پہلے منع فرمایا اور اس کو شراط کی ایک قسم قرار دیا کیونکہ نشاور بھی ہے اور اسے سے کشید کر کے الکہل بنایا بھی جاتا ہے اور اس سے عوام کو منع کیا لیکن یہ فقہ کی اپنی ذاتی رائے اور اپنا اجتحاد تھا کیونکہ قرآن اور حدیث میں برہ راست الکہل کی ممانعات وارد نہیں ہوئی ہے خمر کی ہوئی ہے فقہاں نے اپنی رائے سے الکہل کو شراب پر قیاس کر کے حکم لگایا کہ اس کو یوز نہ کیا جائے لیکن یہ قائدہ قانون ہوتا ہے اور یہ فقہاں کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس کا حکم بیان کر دیا پھر یہ فقہاں کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے ہم منع کر رہے تھے غیر ارادی طور پر غیر محسوس طریقے سے وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور اب اگر اس سے ہم سختی کے ساتھ منع کریں تو لوگ چھوڑ تو سکیں گے نہیں لیکن حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اپنے آپ کو مجرم تصور کریں گے زمیر کے ملامت میں مبتلا ہوں گے ایک فتنہ فساد برپا ہو جائے گا تو پھر فقہاں اپنی اس رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور لوگوں کے لئے اس کا حکم جواز بیان کر دیتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایک چیز سے برہراست مانا نہیں کیا تو پھر ہم اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار نہ دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا ہم حکم نہ دیں یہ بہتر ہے تو پہلے بھی وہ شریعت کے تقاضے پر عمل کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے علماء کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس جو مسئلہ قرآن یا حدیث میں برہراست نہ پائیں مشتہد اپنی رائے سے اس مسئلے کا حل پیش کرے گا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ اگر لوگ حرج میں مبتلا ہو رہے ہوں اور کثیر لوگوں میں ایک چیز عام ہو گئی اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو تو اس کو مسلسل ناجائز کہنے کے وجہ اپنی رائے سے ناجائز کہنے کے وجہ اپنی رائے کو واپس لے لیا جائے تو اس میں لوگوں کے لئے آسانی اور سہولت ہے لہذا فقہ آپ کے اپنی رائے کو واپس لے لیا کرتے ہیں تو الکول کے مسئلے میں اسپریٹ کے استعمال میں یہی چیز کار فرما ہوئی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں فقہ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ ٹھیک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں چنانچہ آپ کوئی نشہ حاصل کرنے کے لئے الکول پیے گا حرام لیکن دواء کے اندر استعمال کرے گا جیسے الوپیتک کی بعض خاصی کے شربت میں الکول ملی ہوتی ہے یا ہومیوپیتک میں تو 99% تقریبا الکول ہر دوائی کے اندر شامل ہوتی ہے تو لہذا اب اس کا استعمال فقہہ نے بلکل جائز قرار دے دیا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے